بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ اتنی بری ہے یہاں پر بیروزگاری اتنی ہے گربت اور جہالت اتنی ہے کہ پاکستان دنیا کے انمالک میں آج شمار ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ سب سے زیادہ برے ہیں اور اسی بات کی تصدیق ہم نے کل دیکھا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ایک ایسی ویڈیو جسے دیکھنے کے بعد اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اسلامباد پولیس میں ایک ہزار چھ سو ستا سٹھ خالی اسامیوں پر برتیوں کے لیے پاکستان بر سے تیس ہزار سے زیادہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ اسلامباد پہنچے وہاں پر ٹیس دینے کے لیے یہ آپ جو ویڈیو یا تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہیں جو کہ پاکستان کے ان بڑوں کو دیکھنی چاہیے جن کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہیں اور ملک میں کچھ بھی خامی نہیں اور ملک میں کوئی خرابی نہیں ہے ملک صحیح جانب جا رہا ہے اور اگر آپ میں سے بھی کسی کو بھی یہ بات اب تک لگتی تھی حقیقت ہمارا ملک صحیح جانب جا رہا ہے تو صرف ان ویڈیوز کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اب اندازہ لگا لیں صرف موٹا موٹا سا حساب لگائیں کہ تیس ہزار یہ جو ہمارے نوجوان یہاں پر آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقریبا ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ پڑھائی کی ہوگی مطلب میرے کہنے یہ ہے کہ تیس ہزار میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے انجنئرنگ کی ہوگی کچھ جو ہے وہ سوشل سائنسیس کے سٹوڈنٹس ہوں گے بہت سارے میڈیکل کے سٹوڈنٹس بھی ہوں گے دیگر شعبوں کے اندر بھی یہ لوگ جو ہے وہ تلیم حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہوں گے اور اگر آپ سوچیں تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کم سے کم احفے تو کیا ہوگا اور اس کے بعد گریجیئٹس اس میں بہت سارے ہوں گے اور ان کی جو عمریں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ تقریباً پچی سال کے قریب قریب ہوں گی اور شاید اس سے بھی کم ہوگی کیونکہ پولیس وغیرہ میں یا ایسے محکموں میں برتی کے لیے خاص عمر ہوتی ہے آپ اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو برتی نہیں کیا جاتا تو یہ تیس ہزار پاکستان کے نوجوان صرف ایک ہزار چھ سو سٹسٹھ خالی اسامیوں پر برتی ہونے کے لیے یہاں پر یہ اس گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں دوپ کے اندر زلیل ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر کتنی زیادہ بے روزگاری ہے اس ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ان کے لیے آج کے دور میں صرف وہی بندہ جو ہے وہ حق حلال کی کھا رہا ہے یا کسی کے آگے اس کو ہاتھ پھلانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی جس کے پاس کوئی ہنر ہے کوئی سکل ہے اگر جو ہے وہ آپ ایک موٹر سائیکل کے میکینک بھی ہیں تو پھر بھی آپ بوکے نہیں سوئیں گے اسی لیے ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہ کہا کہ نو حصے رزق جو ہے وہ کاروبار میں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نوکریوں کو ختم کر دیا جائے یا نوکری کرنی نہیں چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اگر سارے لوگ کاروبار کرنا شروع کر دیں گے تو پھر نوکری کون کرے گا اس طریقے سے دنیا کا نظام جلتا ہے لیکن تیس ہزار بندہ اس میں سے آیا ہے اب دیکھیں کہ ایک ہزار چھ سستاسٹھ لوگوں کو یہاں پر نوکریوں مل جائیں گے تو جو باقی اٹھائیس ہزار تین سو تین تیس بچے ہیں ان کا کیا ہوگا ظاہر ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہ بیروزگار رہیں گے سالوں تک کچھ جو ہے وہ کہیں فیکٹریز میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور بہت سارے جو ہیں بلکہ اکثریت ان میں سے ایسی ہوگی جو کہ کوشش کرے گی اور گھر میں اگر کوئی تھوڑا بہت پیسہ پڑا ہوا ہے تو وہ لگا کر کوئی سفارش جلوا کے ملک چھوڑنے کی کوشش کرے گے یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں صرف ضرورت کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے ان کو کاروبار دینا ہے ہم نے ان کو نوکری کے مواقع دینا ہے روزگار دینا ہے اور یہ ملک چند سالوں میں اوپر اٹھ جائے گا ہمارے پاس اتنا نوجوان ہیں ہماری اتنی عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو میں پھر کہوں گا کہ ان تصویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناکن لے اپنی ذاتی لڑائیوں کو ایک سائٹ پر رکھیں انویسٹمنٹ لے کر آئیں پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کریں اگر آپ نے ملک کو ترقی آفتہ بنانا ہے تو سڑک و نالیوں سے آپ نہیں بنا سکتے آپ کو یہاں پر انڈسٹریز لگانی پڑیں گی انڈسٹلائز کرنا پڑے گا آپ دیکھیں ان دنیا کے موالک کو جو کہ ہم سے بھی شاید گریب ہوتے تھے ایک وقت میں انہوں نے اپنے آپ کے انڈسٹلائز کیا اور آج وہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے ایک سال میں دوہزار بائیس میں سات لاکھ پینسٹھ ہزار پاکستانی ملک چھوڑ گئے جن میں بانوے ہزار ایسے پاکستانی تھے جو کہ گریچوئیٹ سے یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اس ملک نے ان کیوں پر انویسٹ کیا ہے یہ میڈل کلاس کے نوجوان ہیں ان کے والدین نے ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر لگا دیا ہے اب ان کے والدین کے پاس ان کو دینے کے لیے مزید کچھ نہیں ہے ان کے والدین کے پاس صرف اپنا شاید ایک ذاتی گھر ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوگا کرائیوں کے اوپر رہتی ہوں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پانچ دس لاکھ روپے گا کاروبار شروع کروا دیں اسی لیے یہ اس طریقے سے دھکے کھا رہے ورنہ ان میں سے 99.99% ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اس جگہ پہ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے اسلام آباد پولیس میں برتی ہونے کے لیے ان کے زندگی میں خواب ہوں گے لیکن وہ خواب سارے توڑ دیئے گئے اور آج جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ چلو کچھ نہیں تو اسلام آباد پولیس میں ہی لگ جاتے ہیں تو خدا کا خوف کریں کوئی پاکستان کی حالت پر عائم کریں ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ